کہ میں ابھی اندر سے خود مطمئن نہیں ہوں یقین کریں آپ نے ابھی کہا کہ آپ اپنے کلائنٹ ہو تو مطمئن کریں جب آپ خود مطمئن ہوں میرا خود یہی پرابلم ہے کہ میں خود ابھی اندر سے مطمئن نہیں ہوں کہ جس بھی پروڈکٹ کیا ہم لوگ کلاس لے وہ پروڈکٹ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نیا ایشو اس کا آ جاتا ہے تو مجھے ابھی تک یہی میں صرف اگر کام کرتی ہوں تو جس میک اپ پہ کہ کوئی برائیڈل آئی یا پارٹی میک اپ آیا تو میک اپ کیا باقی ختم نہ ہی ایر پہ میں کام کرتی ہوں اور نہیں میں سکین پہ کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے خود دکھتا ہے کہ ذاتی طور پر اگر اس سے کوئی ریاکشن ہوگا تو ظاہری بات ہے نام تو میرا آئے گا نا کہ فلاں مندر سے کروایا تھا تو یہ ہمارا آپ یکین کریں میں اس کو نہ لائٹ لے رہی ہو نہ نارمل لیکن میں واقعی بہت زیادہ کنفیوز ہوں اس معاملے میں کہ وہ بڑے نام وہ جو خود یہ لوگ ہی اس کر رہے ہیں کیا وجہ ہے پھر ہمیں بھی ایسی تمام انسٹیٹیوٹ میں بھی یہاں تک کہ ہم میں اپنی بات کرتی ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی خود سکرپ بھی یوز کیا جاتا ہے یا دوسرے فیشل سیٹ بھی یوز کیا جاتے ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے کہ فیشل میں سکرپ کرنا ہے اور سکرپ کا مطلب میرا فیال سے تقریباً ہر لیول پر یہ بتایا جاتا ہے کہ انر سکن کو ساف کرنا ہے اس کا کام جو ہے سکرپنگ کا مطلب زیادہ ترموسٹلی یہی بتایا جاتا ہے آمی بھی یہی بتایا گیا اور یا کہہ لے کہ ہم نے آگے بھی اپنے جو ہم مطلب انسٹیٹیوٹ میں بچیاں آرہی ہیں انہیں بھی یہی بتایا ہے تو یہی کنفیوزن میں دور کرنا جا رہی ہوں کیا ہم لوگ خود بھی غلط سیکھیں اور آگے بھی ہم لوگ غلط ہی سکھا رہے ہیں ایک لفظ ہے پینچر سنے کبھی آپ نے گاڑی پینچر ہوگی انڈیا اور پاکستان دونوں میں لفظ پینچر استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر بھی پینچر کہے گا اور جاہل بھی پینچر کہے گا لفظ ہے پنکچر ایسے ہی ہے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں سواری اور سواری آگے ہوئی جبکہ سواری ہوئے جس کے اوپر آپ سوار ہو آپ تو مسافر ہو سو کیا چال رہا ہے کیا نہیں چال رہا اگر ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ میرے دادا نے نماز ہاتھ چھوڑتے پڑی تھی تو میں ہاتھ پاند کی کیوں بڑھوں تو پھر ہم اشرف المغلوقات نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ انسان میں تجھے اشرف المغلوقات بنایا اور تمہیں جو سب سے زیادہ ڈیفرنٹ چیز دی ہے وہ سمجھ دی ہے ایک بہت بڑا پرینڈ ہے میں ایک لیکچر دے رہا تھا لکی لی میرے گروپ میں ایک ویڈیو آگئی میں لیکچر اگلی ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس میں وہ ٹیچر بول رہا تھا اور لکی لی میرا لیکچر کسی ٹوپک کے اوپر تھا اس نے کہا جی کہ what is rewarding rewarding is 1,2,3 1,2,3 1, بال کو ڈیڈ کریں گے 2, کیمیکل بھریں گے 3, اپنی مرضی سے align کریں گے اب چونکہ میرا لیچر مہی تھا میں نے اسی ویڈیو کے کلپ کو اٹھایا اپنے لیکچر کو کوٹ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھئے یہ ہوتا ہے ٹیچر بہت بڑا نام ہے وہ میں پاس اس کی recording call کی موجود ہے میں recording اس لیے بات کیا رہا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ مجھے call کرنے سے کرے کیونکہ یہ یوٹیوب پہ جائے گا اس نے مجھے میں نے یہ کوٹ کر دیا اس نے مجھے call کی پہلے اس کی distributor نے مجھے call کی بڑا 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 کہا کہ سر جی آپ تو میں ہمارے برینڈ کے حلاف بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں نے برینڈ کے حلاف بات نہیں کی بات چھوٹی کرتا ہوں اس بندے نے مجھے call کی اس نے کہا اللہ آپ نے میرے برینڈ کے حلاف بات کی آپ نے یہ کہا آپ نے میری ویڈیو کوٹ کی ہے میں نے کہا سر میری یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں کسی ویڈیو کو اٹھا لیں اگر کوئی بات غلط ہے مجھ سے آ کے بات کریے میں اس کو justify کروں آپ نے کہا one two three مردہ کریں گے کیمیکل بھریں گے الائنگ کریں گے میں نے آپ کی بات کو مکمل کیا کہ بھئی ایسے سچ ہے یہ حقیقت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پہ بھائی آئی ابو بکر نے کہا بالکل بارہت ہے تو کیا ابو بکر اللہ کے جب اسے بڑے ہو گئے تو میرے تو آپ کی تذلیق کر دی کہ بھئی ایسے یہ تو لہٰذا آپ لوگ زندہ ہو میں آپ کو دودھ شہد کھیر مکھن دونگا تو کیا ہوگا فائدہ ہوگا زہر دونگا تو کیا ہوگا مرتے ہیں کیا آپ لوگ اب آپ مر جاتے ہو میں آپ کو زافران دوں گا آپ کو سونا دوں چاندی محیر جوہرات ہو آپ کے کس کام کے تو جس بار کو آپ نے ڈیٹ کر دیا اب آپ اس کو زیادون لگاؤ آپ اس کو گوڑڈ کا آئل لگاؤ جو مرضی لگاؤ وہ ڈیٹ ہے تو میں نے جب اس سر کی یہ بات کی تو اس کو مچے لگی اس نے مجھے گوڑ کر دی تو پھر جب اس کے ساتھ میری آدھا گھنڈا ڈیویٹ ہوئی تو اس نے پھر مجھے میں نے کہا سر اپنے ایمان سے بھی تنا بتا دے جو میں نے بات گئی وہ غد ہے یا جو آپ نے بات گئی وہ غد ہے کہتا نہیں کالپن یہ جواب ہے آپ کے لیے کہ جن لوگوں کا ایمان صرف پیسہ ہوگا اچھا مزے کی بات یہ ہے آپ لوگ ابھی دیکھ لو آپ لوگوں کو سکن کی کلاس نہیں چاہیے آپ لوگوں کو میک اپ کی کلاس سہیے آپ لوگوں کو ہیر سٹائلسٹ کی کلاس سہیے اگر یہاں پہ ابھی کوئی میک اپ آٹیس ہوتا تو مائٹ بھی یہ بھرا ہوتا اگر آپ کے سر پہ بال ہی نہیں رہیں گے تو سٹائلنگ کس کا کرو گے اگر چہرے کا حال یہ ہو جائے کہ گھڑے بنے ہو اور سکاس اس قدر ہو تو میک اپ کدھر کرو گے سو سمیلنگ کی چیزی ہے میری بیان یہاں پہ میں اس کو واش کرتی جائے یہاں پر وہ حدیث میں یاد آتی ہے کہ جہاں جھوٹ زیادہ ہوگا آخری ایام کی نشانی جو آپ فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ جہاں جھوٹ زیادہ ہوگا وہاں لوگ زیادہ ہوگا ہے بس یہ جواب ہے اس کے لئے اب آپ آپ کیمیکا سمجھ آتے ہیں نا آپ استعمال کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتے ہیں میں نہیں استعمال کرتا یہ آج کی مارکیٹی ہو گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو جو چاہیے اس کو وہ دو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمی جو مرگی برائیلو مرگی کتنے کی ملتی آپ کو دو سو رو پہ کلو اڑائی سو رو پہ کلو اور دیسی کتنے کی ملتی ہے وہ اصلی دیسی جو لو تو ہزار پر ایک سے کم ملتی ہی نہیں ہے تو یہ ڈیفرنس ہے اب یہ نیچنل ہے یہ ایکسپینسیو ہے اب میں ایک پی بی کو کہتا ہوں کہ چھے سو کی لے لو وہ کہتا ہی مجھے پچاس سو رو پہ کی بلیج مل رہی ہے میں یہ کیوں لوں تو میں یہ جواب ہے ہمارے یہاں پہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے برینڈنگ برینڈنگ کی ایک بات سمجھ لیجیے برینڈنگ کیونکہ میں سیکیٹریس ہوں میں نفسیات جانتا ہوں الحمدللہ ہماری جو ایڈوٹیزمنٹ ہے وہ بڑی اے الگ ترکی سے کام کرتی ہے آپ میں سے وہ عورت ہیں جو ماں بن چکی ہیں جن کے بچے ہیں اور دکان پہ جا کے پی رہی ہوتی ہے زبان پہ لفظ کیا ہوتا ہے پیمپر جبکہ وہ یہ موپ ہوئے بشک پڑی دیکی بھی یہ کرتی ہیں وہ یہ بھول چکی ہوتی ہے کہ پیمپر is a brand ایکچولی تو وہ ڈائپر ہے اسی طرح دس سال پیچھے چلے جائے گھر میں ممان آ جاتا تھا وہ کوئی کے لیے وہ پڑھ گئے پیپسی کے لیے اب وہ بھول کے بوتل پہ آگیا جبکہ بوتل کیا ہے تو مائنڈ واش کیا جاتا ہے اس کی طریقے سے آپ میں ایڈوٹیزمنٹ دکھائی جاتی ہے اچھا مزے کی بات ایک ویڈپ نے دیکھا ڈی وی پہ ایکٹرس ہے جس نے کموں پیش دس پندرہ لاکھ ایڈوٹیزمنٹ کے لیے اچھے میکپ پارٹے سے میکپ دروانے کے بعد سٹیج گیا کہتی ہے کہ میں نے یہ بی بی گریم لگا ہی یہ میرے رنگ مورا ہو گیا اور بی بی جو میکپ لگایا وہ تو آگے دکھا سو یہ چیزیں آپ کو مائنڈ واش کروایا جاتا ہے سو پلیز میرا مقصد کسی کی کسی کی پر ٹریٹسائز کرنا نہیں ہے میں صرف صرف سچ رکھوں گا آپ لوگ کو سمجھ آئے جیسے میری شروع میں کہا تھا تو آپ ایکسپ کیجئے گا نہ آیا تو میرا نقصان آپ نہیں کریں گے میرا نقصان تب ہوگا مجھے دکھ تب ہوگا جب آپ لوگ پھر میرے پاس آئیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے اور میں اس لیے یہ ایسرورسوب سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ میں ان دکٹرز کا علاج کر رہا ہوں جو خود لوگوں پر علاج کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے میں جب بیمار ہوں میں کپٹر کے پاس آتا ہوں پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جس میں سے دو دکٹر ایسی ہیں جو ہمیں سپیشلسٹ ہیں اور ان کا علاج میں کر رہا ہوں آپ پیوٹیشنز ہیں آپ آئیں نو پرابلم ٹھیک ہے بھئی لیکن جو لوگوں کے لیے یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ یہ لگائیں یہ نہ لگائیں تو اس کو تو کمس گا اور دوسرا پلیز اپنے ساتھ رحم کریں یہ جو آپ لوگ فرمولہ بنیم بناتی گے اس میں جب سٹیروائیڈز یوز کرتی ہیں خدا کا نام ہے اس سے اپنے جان چھڑھائیں میں آپ لوگوں میں سے جن جن کے دل مضبوط ہے میں آپ کو پکچر دکھاؤں گا اور ان کے میسیجیں سناؤں تو وہ منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ صاحب خدا کا نام ہے وہ ہمارے لیے پچھ کریں وہ میں کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ سٹیروائیڈ ایک آخری کنڈیشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہوتے ہی نہیں کرنے کو اور جو سٹیروائیڈ آپ تین تین چار چار ساتھ سے لگا رہے ہو اس کا علاج کرنے کے لیے پھر آپ کو ہیوی ڈوز چاہیے کہاں سے لے گئے اتنی ہیوی ڈوز میں آپ کو میڈیسن سے دور بھاگتا ہوں سو یہ چیزیں آپ لوگ پلیز سمجھ لیجیے اور یہاں پہ اس کے پالش آگئی اتر بھی گئی اس کے بارے میں کوئی آپ کے زیر میاد پلیز پوچھئیے میں چاہتا ہوں آپ کے اوپر کمپیڈنس یہ ہو کہ جب کوئی نیکس کیچر آئے ہاں میں ایک پھنا ہوں تو دھجیوں اور آگر آدھے آپ کو دے سر سب سے زیادہ ریزرٹ ان کے چہرے پہ پتا لگا ہے یہ جو فرس سیکنڈ 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 انہوں نے اپنی خوبی سنٹی بیر کیونکہ کریموں سے پسی چکوائی بلیو کریے ہم بہت خوبصورت ہیں صرف خوبصورت دیکھنے رہا ہونی جائیے خوبصورتی یو شکای بلیانی بلیانی بلیoire خوبصورت دور They تم رحمون دنی گدر موسیقم در موسیقم دنی بد cultura خوبصورت زمانی دنی موسیقم انی